موزمیل یاسین ومودسی رتوہا کیا کیا نئے علقاب سے مولانے فکار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فما ارسلناك الا کافتا للناس بشيرا ونظيرا وقال الله تعالى في آید مخرى فما ارسلناك الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وعن عن ازن نبی الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت فعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت او كما قال عليه الصلاة والسلام فضاءوں میں بسیخ شبو زباں پہ کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے رسالت کو ہے جس پر ناز وہ خیر الانام آیا اسٹیج پر تشریف فرما عالی وقار حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب دامت برکاتوهم حضرت مولانا مفتی لعیق صاحب دامت برکاتوهم ودیگر اجلہ علماء کرام گرام مرتب السامعین برادران وطن بھائی پردہ نشی میری ماں اور بہن میں نے اس جگہ گنگا جمنی تحضیب کی ایک مثال دیکھی ہے یقیناً ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تحضیب کا گھوارہ رہا ہے اور یہاں جو استقبال ہوا لازمی طور پر اس کی ایک حسین مثال تھی ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب دامت برکاتوهم جو جانشین ہیں مفتی عاظم مدبردیس حضرت مفتی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مفتی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ جب تک حیات تھے ہمیشہ انہوں نے ہندو مسلم اکتہ کی پات کی چونکہ وہ مجاہد جنگ آزادی تھے ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا بھی نام ہے اسی لئے ان کی ایک آواز تھی جو میں نے یہاں پہ اب لکھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ گلشن ہندو کو سینچا ہے لہو سے ہمیں بیج نفرت کی کسی کو نہیں بونے دنگے جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے پکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں بونے دنگے یہ مفتی صاحب رحمت اللہ رہے کی آواز تھی اور پھر حضرت علیہ الرحمہ کا جانشین فرزند ارجمند مفتی احمد صاحب نے ابھی جو آپ کے سامنے بے باق انداز میں اپنے دلی جذبات کو رکھا میں نے ان کی سلسلے میں بھی استقبال کرتے ہویا کہ یہ شیر کہنا چاہا زمانے بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی مگر وطم سے خوبصورت کوئی سنم نہیں ہوتا نوٹوں میں لپٹ کر سونے میں سمٹ کر مرے ہے کئی مگر رنگے سے خوبصورت کوئی کفر نہیں ہوتا یہ آواز مختصار دامت برکات ہم کی ہے اور جتنی علماء یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کا استقبال کیا یہ آپ نے جن سب کا استقبال کیا اور یہاں سے قومی یک جہتی کا پیغام دیا گیا ہندو مسلم ایک منچ پر بیٹھ کر یہ پیغام دیا گیا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا یہ منچ آپ سبھی کو یہ پیغام دے رہا ہے یہ میں قدہ سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے یہ میں قدہ سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلے یہ پیغام دیا گیا تھا میرے عزیز دوستو اصل پرگرام یہ اصلاح معاشرہ تعلیمی بیداری اور سیدت النبی صلی اللہ سلم کا اجلاد میں وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن قیمتی باتیں سنانے کوشش کروں گا ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ہے سار یہ جہان کا پالن ہار ہے وہ وہی تاتا ہے وہی مولا ہے الحمدللہ رب العالمین سارے جہان کا پالنے والا وہی رب ہے ہم سب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی آقا فخر موجودات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم رحمت لعالمین ہے سراب رحمت ہے آپ نبات کی بھی نبی ہے جماعت کے بھی نبی ہیں حیوانات کے بھی نبی ہیں جلند کے بھی نبی ہیں انسانوں کے بھی نبی ہیں جن بھی نبی زمینی مخلوقات کے بھی ہیں آسمانی مخلوقات کے بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لئے آپ کو نبی بنا کے بھیجا اور یہ نئahlہ نہیں سورہ سبا کے تیسرے رقوع میں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی انشاءت فرماتے ہیں وَمَا عُرْسَلْنَا غِلَّا قَابَ تَلِّنَّاسِ بَشِيرًا وَمَوِيرًا وَلَا قِنَّا غِسَلَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لئے درانے والا خوشخاصی سنانے والا پناہ کر کے بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ آیت اقریب میں بتا رہی ہے پوری انسانیت کے لئے نبی تھے چاہے مرد ہو یا عورت مرد ہو یا جوان یا بڑھا یا عورت ہو یا کوئی بھی امیر ہو یا غریب ہو شہری ہو یا دیاتی ہو سارے انسانوں کے لئے ہر دھرم کے ماننے والوں کے لئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہم سب کا یہ بھی ایمان ہے اللہ تعالی آخری نبی ہے آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میں نہیں کہتا خود قرآن کہتا ہے قرآن کریم کے باعثویں پارے میں سورہ احضاب کے پانچویں رقوں میں آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاعَ عَدْمِ الرَّجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنَ عَلِيمًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی انسان کے نسلی باپ نہیں ہے ہاں روحانی باپ ہے نسلی باپ نہیں ہے اور وہ خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی بخاری شریف جز نمبر ایک صفحہ نمبر چار سے کانوے پر روایت موجود ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہم سب کا ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ بھی عقیدہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بکارا ہمیشہ محبت میں لقب سے بکارا ہے کہیں پر یا ایوہ الرسول کا کہیں پر یا ایوہ النبی کا کہیں پر پت یاسین کا کہیں پر طاہ کا کہیں پر یا ایوہ المزمل کا کہیں پر یا ایوہ المدسر کا خود قرآن گواہی دیتا ہے قرآن کریم کے باعثویں پارے میں سورہ احضاب کے چھٹے رکو میں آیت نمبر پیٹالیس اور چھالیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہد ومبشر ونظیرا وداعین للہ بیضلہی وصراج منیرا اے نبی ہم نے آپ کو خوش حبری سنانے والا ہم نے آپ کو دھرانے والا بنا کر بھیجائے ہم نے آپ کو دعوت دیلے والا بنا کر بھیجائے ہم نے آپ کو روشن آفتاب و مہتاب بنا کر بھیجائے یہ ہے ہمارے نبی میرے ساتھیوں جو بیٹھے میں جال لیجئے ہمارے نبی کا خاندان بھی پاک پویتر ہے آپ کی ذات بھی پاک پویتر ہے آپ کا پسطر بھی پاک پویتر ہے آپ کا خاندان پاک پویتر ہے اسی لئے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے میرے ابب عبداللہ تک اور حضرت عبا سے میری والدہ آمنہ تک جن جن خاندان میں مجھے مندل کیا گیا اللہ تعالی نے خاندان کو اور ان پشتوں کو تمام برائیوں سے زنہ کاری سے تمام قسم کو عیوب سے اللہ تعالی پاک 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 تھا یہ کون نبی ہے میں ایمان کا عضا کرنا چاہاں چاہاں چونکہ ربی الاول کا مہینہ ہے ساری بات مفتصان بدلائی ہے میں صرف بیان کرتا ہوں جس نبی کیا قمع دی ہے جس نبی کے صدقے میں قرآن نازل ہوا ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے جس نبی کے صدقے میں سورج قلوع ہوتا ہے جس نبی کے صدقے میں یعطاب قلوع ہوتا ہے اس نبی کے صفات کو بیان کر کے میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں یہ فخرِ رسول ہے مولاِ قل ہے حادیِ سبول ہے اللہ کا دل بر ہے کونین کا سرور ہے ساقیِ قوسر ہے شافِ معشر ہے برطر و بلا قدر انبیاء کا افسر ہے جو حسین ہے نازلین ہے ماہ جبین ہے رحمت بالعالمین ہے براد المشتاقین ہے شفیع المزنبین ہے ساری کائنات میں بہترین ہیں ساری کائنات میں بہترین ہیں جس کے کردار کی عظمتوں پر خاصدین کو بھی یقین ہے جو رہبر الرحنما ہے بدرد جا ہے شمس الزہا ہے حیر الورا ہے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ہے جو چادر اوڑ کر آئے دخدا یا ایوہ المدصر کہے جو کمبل اوڑ کر آئے کہ یا ایوہ المزنبین سے معنون ہو جائے جس کی جبی کی چمر سے صبح صویرہ حاصل کرے جس کے ذلفوں کی مستی سے رات تاریکیوں کی بھیک ماغے جس کی خوشی سے جنت بچلنے لگے جس کے غصہ سے جہنم ابلنے لگے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے جو حد سے تارے چھبکنے لگے وہیں ہمارے آپ کے آقا محمد عربی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ربی صلی مسلم درود پڑھی اب ایک مرتبہ اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد بارک و سلم میرے عزیز دوستو یہ سیرت کا بیان جل لہا ہے ربی الاول کا مہینہ مزرا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے پہلے پہلے جتنے بھی دنیا میں نبی آئے کسی بھی نبی کا خاندان محفظ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کا اینات سے انسان کو جنا انسان سے اللہ نے آدم کو جنا آدم سے اللہ نے ابراہیم کو جنا ابراہیم سے اللہ نے اسماعیل کو جنا اسماعیل سے اللہ نے کنانا کو جنا کہ نانا سے اللہ نے فحر کو چھنا فحر سے اللہ نے حاشم کو چھنا حاشم کو اللہ نے عرب سے چھنا اور عرب سے پھر ہمارے اور آپ کی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھنا جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لئے کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور یہ میں نے کہتا قرآن کہتا ہے قرآن کریم سطرہ بھی پارے میں سورہ انبیاء کے ساتھ بھی رکو میں آیت نمبر ایک ساتھ میں اللہ تعالی نے رشاد برمایا وَمَا عَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لئے نبی بنا کر رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی لئے افلاللہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بدلا دیئے افلاللہ وسلم نے مردوں کے حقوق بدلا دیئے افلاللہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بدلا دیئے افلاللہ وسلم نے درختوں کے حقوق بدلا دیئے افلاللہ وسلم نے پانی کے حقوق بھی بدلا دیئے ماں کا حق کیا ہوتا ہے باپ کا حق کیا ہوتا ہے بیٹی کا حق کیا ہوتا ہے میری ماں بہنیں بردہ نشی ہیں وہ سن رہی ہیں محمد عرمی صلی اللہ وسلم کی آنے سے پہلے پہلے دنیا میں کوئی وقت نہیں تھی اسے ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا بوجھ سمجھا جاتا تھا عیش پرستی کا سامان سمجھا جاتا تھا لیکن جب سرگار مدینہ محمد عرمی صلی اللہ وسلم دنیا میں تشریف لائے صحاب صلی اللہ وسلم نے عورتوں کو حق دلایا یہی ماں بہنیں تھی کہ جاتا اس کے شور کا انتقال ہو جاتا تھا وہ سور کے آنے سے پہلے پہلے ایک سال تک کے لئے کال پوٹری میں بند کر دیا جاتا جھوپڑی مو سے بند کر دیا جاتا ٹاٹ کب اس طرح دے دیا جاتا ٹوٹا پوٹا پیالہ دے دیا جاتا دور سے ہی اسے کھانا دے دیا جاتا اسے انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا سال پورا ہونے پر پھر اسے کہا جاتا جانوروں کی مگنیاں لے کر گلی کونچوں میں پکھیرتے ہوئے جائے اور چھڑیاں پرندے دے دیا جاتا تھا جسے کہا جاتا وہ اپنی نازک مقام پر رگڑتے ہوئے وہ جائے اس طریقے عدد پوری ہوتی تھی لیکن رگڑتے ہوئے جاتا